سوشل میڈیا ہم سب کچھ روزانہ ہی فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق فیس بک پر خواتین اسی فیصد معلومات اپنے وارے میں شیئر کرتی ہیں اور ان میں سے اکثریت ان خواتین کی ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور نمائے ظاہر کرنا چاہتی ہیں عام طور پر اس قسم کے خواتین سوشل نیٹ ورکنگ کے حوالے سے سرگرم نظر آتی ہیں بہت سے خواتین سوشل میڈیا پر محض تفریحی مواد کو ہی شیئر کرتی ہیں تو دوسری خواتین وہ ہیں جو اپنی کاروباری اور دفتری سرگرمیوں کی ترویج کے لیے مواد سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہیں کچھ احساسے کمتری کا شکار خواتین بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم صرف اپنی تعریفوں کے لیے ہی استعمال کرتی ہیں بند سمل کر اپنی تصویر کو سوشل میڈیا پر اس لیے شیئر کرتی ہیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ لائکس، کومنٹس اور ریٹویٹس مل سکے کیونکہ ان میں خودنمائی کا انصر بہت زیادہ غالب آ جاتا ہے خواتین کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کہ اپنی دوستوں اور دیگر عزیزوں کی سوشل میڈیا پر پذیرائی سے متاثر ہو کر اپنا فیس بک اکاؤنٹ بناتی ہیں اور پھر انہی کی طرح روزمرہ کی سرگرمیوں کو سوشل میڈیا جیسے فیس بک اور ٹویٹر پر شیئر کرنا شروع کر دیتی ہیں خواتین کی اس قسم کی سرگرمیوں سے اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو تحریک ملتی ہے کچھ باعتماد خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ یہ دوسروں کی رائے کو ہرگز ترجیح نہیں دیتی ہیں انہیں وخوی علم ہوتا ہے کہ ان میں کونسی صلاحیت موجود ہے ماہرین نفسیات کے مطابق عام طور پر دس سے پچیس برس کی عمر تک انسان اپنی منفرد پہچان بنانے کے لیے خود کو بہتر سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اس دوران لوگ بھی ان کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افضائی کریں پہلے وقتوں میں خواتین ایک دوسرے کے بارے میں جاننے اور سنگل لینے کے لیے قئی جتن کرتی تھی محلے میں عورتیں اپنے گھر کی دیواروں پر لپک کر دیکھنے لگتیں کہ کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے شاید اسی مسئلے کا توڑ نکالنے کے لیے فیس بک وال کی اس طرح استعمال کی گئی حیران کون بات یہ ہے کہ جب ہمیں ان باتوں کا احساس ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری پرائیویسی بری طرح متاثر ہو رہی ہے تو ہم ان سوشل میڈیا ایپس کا استعمال کم کرنے لگتے ہیں اپنی تصویر کی پوسٹنگ کو کم کر دیتے ہیں اس موقع پر ہمارے موبائل فونز میں کچھ ایسی ایپس موجود ہوتی ہیں جو کہ ہماری آواز اور تصویر کو کسی ناعلوم شخص پہنچا رہی ہوتی ہیں جی ہاں ہیکرز کی اکثریت نے موبائل فونز کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک رسائی حاصل کر لی ہے کسی بھی علاقے میں کسی بھی گھر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے ہیکرز و آسانی منٹو میں سب تصویر کے ساتھ آپ کو بتا سکتے ہیں دور حاضر میں جدیر ٹیکنالوجی جہاں کسی حد تک ہمارے لیے فائدہ من ثابت ہوئی ہے اسی طرح اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں آج کل جہاں ہم موبائل فون اور جدیر ٹیکنالوجی کو اپنے لیے آرام دے اور معلومات کا خزانہ قرار دیتے ہیں این اسی وقت یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک بڑے جاسوس کی صورت اکتیار کر جاتی ہیں جس کی مدد ہم لوگ خود ہر لمحہ کرتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا